اسلام کے اندر وہ اوقات بھی تھے جن اوقات میں اسلام کا علم بلند کرنا بہت مشکل تھا کریم آقا علیہ السلام کو ان اوقات کے اندر بڑی سازشوں کا سامنا تھا بڑی تکالیف کا سامنا تھا اور بڑے معانے دین کا سامنا تھا اور یہ کفار مکہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ مجبور کر چکے تھے کہ آپ اس مکہ سے ہجرت کر کے یہاں سے چلے جائیں جب نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آمد و رفت کی وجہ سے مدینہ شریف کے اندر مسلمان بنے اور وہاں پہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا وہاں پہ ورود ہوا اور اسلام آگے پھیلا اور لوگوں تک تبلیغ پہنچی اور لوگوں نے اسلام قبول کیا تو اس وقت پھر کافروں کو یہ خدشہ ہوا کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ کہیں چلی نہ جائیں اور یہ کام پھر وہاں پہ آگے چلے گا اور یہ ہماری بخالف ہیں ان کو سرے سے ہی ختم کر دینا یہ ہماری اہم ذمہ داری ہونی چاہیے تو انہوں نے اپنی میٹنگ بلا کر دار و ندوہ کے اندر بڑے بڑے مفکرین دانشرار کٹھے ہوئے کہ اس پہ غور و خوز کیا جائے غور و فکر کیا جائے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے نبی کو سرے سے ہی مٹا دیا ہے ماذا اللہ تو خالق کی قینات اسی واقعہ کی طرف توجہ دلا رہا ہے اور مسلمانوں کو وہ سارا واقعہ یاد دلا رہا ہے کہ جس وقت میں کافروں نے اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذا اللہ مٹانے کی کوشش کی تھی ہم نے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی تھی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُسْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ محبوب اس وقت کو یاد کرو يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا جب کافر آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کیا کر رہے تھے لِيُسْبِتُوكَ آپ کو کسی قید میں ڈال دیں پابندے سلاسل کر دیں ایک قبرے کے اندر بند کر دیں تاکہ آپ کو کوئی بات سنے ہی نہ آپ کو کوئی دیکھے ہی نہ آپ کے کلام سے کسی کا دل ادھر محلان ہی نہ کرے کیونکہ میرے محبوب کا مقام یہ ہے کہ جن کے دل سیدھے ہوتے تھے جو محبوب کو دیکھ لیتے تھے خالقی قینات کو ان کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے اور میرے محبوب کا یہ بھی امتیاز اور امتیازی وصف ہے اور شانِ بالا ہے کہ محبوب کلام فرماتے تھے تو کچھ ایسے ہوتے تھے جو محبوب کا کلام سن کر محبوب کے گرویدہ ہو جایا کرتے تھے ان کو پتا تھا ہم جتنے بھی مخالف ہیں جتنے بھی معاند ہیں وہ دل سے یہ مانتے تھے کہ ایسی ہستی ہے جہاں پہ بیٹھ جائیں گے وہاں پہ پھر خالقی قینات کی رحمت کے دیرے ہی ہوں گے رحمت کے صویرے ہی ہوں گے ان کو کسی کمرے کا اندر بند کر دینا چاہیے لیکن یثبتو کا یا یقتلو کا یا تو ان کو قتل کر دو یا یہاں سے نکال دو تو کسی کا کوئی دشمن ہوتا ہے تو اس کو وہاں پہ اس کو رہنے نہیں دیا جاتا ہے یہاں سے نکال دو ہماری کم از کم آنکھوں کے سامنے تو نہ رہے وہ دخ تکلیف تو نہ پہنچے کیونکہ ایک شان بڑھتی جا رہی ہے عظمت میں دن بنے اضافہ ہوتا جا رہا ہے غلاموں کے اندر اور زیادہ ترقی ہوتے جا رہی ہے دشمن کیسے دیکھ سکتے تھے کیسے ان کو یہ بات حضم ہوتی ہو سکتی تھی تو گویا کہ اسلام دشمن کو یہ بطیرہ آ رہا ہے کہ جب بھی اسلام بڑھتا ہے پھلتا ہے پھولتا ہے معاندین اس کی مخالفت کرنے والے وہ کرتے رہتے ہیں وہ اسلام کو گھٹانے کی بات کرتے ہیں مٹانے کی بات کرتے ہیں خالے کے قینات اسلام کو اور اسلام والوں کو بڑھانے کی کیا اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور بڑھا دیتا ہے اسلام کو بھی شانتہ فرماتا ہے اسلام والوں کو بھی شانتہ فرماتا ہے یہ ساری میٹنگ ہوگی کسی نے قتل کرنے کی بات کی کسی نے بند کرنے کی بات کی کسی نے نکالنے کی بات کی بلاخر ابو جہل کی رائے پر یہ بات تیہ ہوئی کہ سارے قبائل میں سے ایک ایک نوجوان کٹھا کر لیا جائے اور ایک دستہ لشکر کی صورت میں تیار کر لیا جائے اور جن کے ذریعے سے معاصل اللہ اللہ کے نبی کو نیس و نابود کر دیے جائے کیونکہ سارے قبائل جب اس میں شریک ہو جائیں گے پھر دیت دینا آسان ہو جائے گی اور بنو حاشم کسی ساروں کے ساتھ مقابلت نہیں کر سکیں گے یہ باراً صورت حال تیہ ہوئی جب ان کی یہ صورت حال تیہ ہو رہی تھی یہ اپنی کمیٹی بنا کر مجلس مشاورت کے اندر بیٹھ کر یہ بات تیہ کر رہے تھے یہ حبل اور لات اور منات کے ماننے والے محبوب کو مٹانے کی بات کر رہے تھے محبوب خدا اپنے پیارے حبیب کو اٹھانے کی بات فرما رہا تھا تو خالقی کینات نے جبریل کے ذریعے سوئی فرمایا پیارے حبیب کو جا کے میرا یہ پیغام پہنچا دو اور محبوب کو فرماو کہ یہ تو آپ کو مارنے کی قتل کرنے کی بات کرتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو ان کو دکھانے ہی نہیں ہے میں تو ان کو نہ دکھانے کی بات کر رہا ہوں یہ آپ کو دیکھیں گے تو ماریں گے آپ کو دیکھیں گے پیسے فرما جو آپ مانتے ہیں آپ مانتے ہیں علی کے سپرد کرو اور یہاں سے ہجرتگار کی مدینہ میں چھلے جاؤ میرے نبی پاک صاحب علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلے سورہ یاسین کے آیات کریمہ پڑیں ہاتھ میں کنکریاں آپ نے پکڑیں اور پھیکیں وہ سامنے کھڑیتے گیرہ بنا کے کھڑیتے ادھر ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در مقدس کے سامنے کھڑیتے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان سے جاتے جا رہے ہیں کسی کو نظر آتے ہی نہیں ان کے صورتحال مارنے کی ہے ان کے صورتحال آپ کو مٹانے کی ہے لیکن خالق ایک اعنات نے وہ شان عطا فرمائی کہ محبوب کو دیکھنے ہی نہیں دیا محبوب کو نظر آنے ہی نہیں دیا محبوب سلامت وہاں سے چلتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ چلے گئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حجرت کر کے جا رہے ہیں انداز کفار مکہ کا جب قرآن پاک سنتے تھے تو ان کا حال کیا ہوتا تھا دونوں آیت کریمہ کا بارہ میں ترجمہ کر رہا ہوں جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک سنو وَإِذَا تُطْلَ عَلِهِمْ آیَاتُنَا جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتے تو کہتے ہم ایسا قرآن تو خود بنا سکتے ہیں ادھر نکالنے کی بات ہے ادھر محبوب کے پیغام کے ساتھ ان کا یہ حال ہے اور آگے سے یہ کہتے ہیں وَإِذَا قَالُ اللَّهُ مَا اِنْكَانَ هَذَا هوَ الحَق اے اللہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں باری تعالیٰ اگر یہ حق ہے فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَا ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ناصل کر دے ہمیں مٹا دے ہمیں فنا کر دے ہمیں تباہو برباد کر دے ہم نہ قرآن سننا چاہتے ہیں نہ محبوب کے پیغام سننا چاہتے ہیں یہ دھیٹ پانے ان کے اندر ہے اتنی معاندت ہے اتنی دشمنی پائی جا رہے عداوت پائی جا رہے اللہ نے تو دنیا کے اندر بھیجا تھا محبوب کو مان لو یہ کیسے دعا مانگ رہے ہیں باری تعالیٰ ہمیں مٹا دے یہ دعا نہیں کرتے محبوب کا غلام بنا دے یہ بات کرتے یہ دعا کرتے کتنی اچھی دعا ہوتی کہ اس دنیا کی بھی تم عزت عطا فرما دے تاگر نے جہان کی عزت بھی عطا فرما دے تم دعا یہ کرتے ہو اگر یہ حق ہے اب بات سوچنے کیے ہے دشمن اس مقام تک پہنچا ہوا ہو اور اس انداز تک پہنچا ہوا ہو دعا بھی کرے ہمیں مٹا دے لیکن خالق کے کہنا پھر بھی کرم فرما دے بارش تو نہیں ہوئی مٹایا تو نہیں گیا ان کے لئے لیکن پہلے نبی دعا کرتے رہے اور دعا کی نبیوں نے باری تعالیٰ ان کو مٹا دے عذاب آئے سب کچھ ہوا ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا انسانی شکل بھی ان سے چھین لی گئی ان کے تقدس کو پامان کر دیا گیا سب کچھ ہوا لیکن اللہ کے آگے سے فرماتا ہے پیارے حبیب پیارے حبیب میں ان کو کیسے عذاب دوں آپ ان کے اندر تشریف فرما ہے بہت کمال کا جملہ ہے حیات واللہ کا فرمان اور کتنے کمال کے لفظ اللہ تعالیٰ فرماتا پیارے حبیب انہوں نے تم کو نکالا یہی تمہارے کلام کے بھی منکر ہیں انکار کرنے والے آپ کے رستے کے اندر روڑے اٹکانے والے ہیں کانٹے بچھانے والے ہیں آپ کے جان کے دشمن ہیں دعا بھی مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہماری اوپر پتھروں کی بارش فرما دے لیکن میں کچھ بھی نہیں کرتا نہ بارش ناصل کرتا ہوں نہ تباہو برباد کرتا ہوں نہ کوئی عذاب ناصل کرتا ہوں مو ان کا نہیں ہے محبوب دیرہ ہے میں نے آپ کو رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجا ہے ساری کائنات کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے پہلوں کے ساتھ میرا انداز اور تھا ان کے ساتھ میرا انداز اور ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَزِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيِمْ پیارِ حَبِبِ آپ پہ ان کے اندر تشریف فرما ہے آپ آپ کو دیکھوں یا ان کو دیکھوں ان کے گناہوں کو دیکھوں یا تیری رحمت کو دیکھوں آپ کی شانِ محبوبیت کو دیکھوں یا ان کو کفار ہونے والی اس حقیقت کو دیکھوں تو خالق فرماتا ہے نہیں مجھے ان سے پیارنے پیارے حبیب تیری ذات سے پیار ہے میں عذاب ناصل نہیں کرتا اگرچہ تم کو نکالا ہے آنے والے وقت کے اندر کیا ہوگا دیکھے گی دنیا دیکھے گی جس مکہ سے آپ کو نکالا جا رہا اس مکہ کے اندر آپ کے ساتھ محبوب بنا محبوب بنا انداز کے ساتھ آپ تشریف فرما ہو جائیں گے جو خالق کے کہنا ہے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی اور یہ مقام اسمت عطا فرمائی اللہ فرماتا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْصِبَ وَانْتَ فِيهِمْ میرے شایان نشان نہیں ہے یہ آپ انکندر تشریف فرما ہوں دوسری بات کیا وہم یستغفرون اور یہ استغفار کر رہے ہوں ہمارے پاس دو ہی پہلو ہیں ہم محبوب کے بن جائیں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے بن جائیں یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی ہے جن کی وجہ سے خالق کے کہنا نے عذاب نازل نہیں کری ہے کہ اس وجہ سے کیا کا تشریف فرما ہے کسی وجہ سے علماء نے یہاں پہ ایک اور بات میں ذکر فرمائی کہ خالق کے کہنا نے اس علیہ السلام کو بھی اوپر بلا لیا ایک اور نبی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اوپر بلا لیا میرے محبوب کی شان تو عالی ہے پھر محبوب کو خالق کے کہنا محبوب کو اوپر بلاتا لیکن وہ فرماتے کہ خالق کے کہنا نے پیارے حبیب کو جس میں متحر کوئی زمین پر رکھا اس لیے کہ اس جہان کا نظام چلتا رہے اور محبوب کے جس میں مقدس کی وجہ سے کہنات والوں کو فیضان پہنچتے رہے آج بھی محبوب کا کرم ہے آج بھی محبوب کی نسبت کی وجہ سے یہ ساری عظمتیں شان کرم بندوں پر نازل ہو رہا ہے کیونکہ قیامہ تک کوئی نبی تو آنا نہیں ہے کسی وجہ سے محبوب کی برکت کی وجہ سے معلوم پر یہ نہ عذاب آتے ہیں ہم نے سب کچھ کیا ہے سارے عامال کی ہیں لیکن خالق کے کہنات ہمارے عامال کو نہیں دیکھتا آمنہ کلال کو دیکھتا ہے محبوب کے چہرے مقدس کی وجہ سے خالق کے کہنات میں ہمارے پردے ڈالے ہوئے ہیں گناہ سارے ہمارے پاس موجود ہیں سارے غلطیاں بھی موجود ہیں سارے تجاوزات بھی موجود ہیں لیکن پھر بھی خالق کے کہنات کرم فرماتا ہے دو ہی رستے ہیں محبوب کے بن جائیں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے بن جائیں استغفار کرو گناہوں کو معافی مانگو خالق کے کہنات کرم فرما دے گا محبوب کے دامر کے ساتھ لپڑ جائے وہی خدا فرماتا ہے اے پیارے حبیب اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں آپ کی بارگاہ میں آ جائیں جو رب خود فرماتا کہ انت فیہ ماں پر ان کے اندر موجود ہیں وہی رب رستہ دکھا رہا ہے محبوب کے دربار تک پہنچائے محبوب کے بارگاہ تک پہنچائے محبوب جب وسیلے کے طور پر دعا فرما دے گی کہ میں تمہارا بیڑا پار فرما دوں گا اللہ تعالی ہم سب کو محبوب کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور استغفار کی دولت سے مالا مال فرمائے اللہم صلی اللہم